بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم وسلم علی رب شرح لی صدری ویسر لی امری و احلو لقدتم من لسانی یفقہ قولی اللہم انفعنی بما علمتنی و علمنی ما ینفعنی وزدنی علما اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جس دن بولائیں گے ہم تمام لوگوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ اور جس کو اس کا عامال نامہ اس کے دائیں ہاتھ کی طرف سے پکارا گیا فَأُلَائِكَ يَكْرَعُونَ كِتَابَهُمْ پس وہ اپنے عامال ناموں کو پڑھیں گے وَلَا يُزْلَمُونَ فَتِيلَ اور وہ خجور کی گھٹلی میں جو باریک سا دھاگہ ہوتا ہے اس کے برابر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے دنیا کائنات جو زندگی گزار کے سارے انسانہ نے اللہ دے حضور پیش ہونا ہے اور ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس تو انکار نہیں کیتا جا سکتا جدہ تو مو نہیں چروایا جا سکتا کوئی دنیا دے کتنا بھی طاقتوار رہے مال دے لحاظنل افراد دے لحاظنل جسم دے لحاظنل بلاخر ایک دن انہوں فناہ ہونا ہے اور اپنے رب دیکھو انہوں جانا ہے مو دے دروازے جو گزرنا ہے مو دا جام پینا ہے اللہ دے حضور پیش ہونا کوئی چاوے کوئی نہ چاوے جدو ادھے مو دا مقررہ ٹائم آ جانا ہے انہ آجا لاللہ ہی ازا جا علا یؤخر لگ کنتم تعلیمون اللہ کے اندھے جدو تعدہ پیغام آ جانا ہے نا ادھے ذرہ برابر بھی لمحہ بار بھی محلت نہیں دیتی جائے گی موخر نہیں کیتا جائے گا اس گالنو جنہی جلدی تسی جان ساکتے دیو جان لو بندے دیا چلاکیاں ہشیاریاں اور سارے دی ساریاں دریاں رائے جانیاں نے اس دنیا تے ہی بندے دیاں رائے جانیاں نے موت دے فرشتے آنا ہے اور ادھے روح انو قبض کر کے لائے جانا ہے یہ جتنی بھی جلدی انسان اس گالنو سمجھ لائے نا انہیں ہی ہو دے واسطے بہترے اور انہیں ہی ہو دے لئی رائے راستے آن دا بہترین ذریعہ ہے کوئی بھی گناہ ہے دنیا کائنات ہے کوئی بھی غلطی ہے جو تو بندہ کر رہا ہوئے یا کرندہ ارادہ کرے اے گال سوچ لائے نا کہ میں مارکے اللہ دے کلو پیش ہونے ہیں اللہ انو کی جواب دینا ہے تو اکثریتنا گناہ دے کلو بھچ جائے گا پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تسی میرے کل آو گے میں تو انو تڑا حساب لماں گا اچھائی جنہ کیتی ہوئے گی انہانو اچھا بدلا برائی جنہ کیتی ہوئے گی انہانو برا بدلا پھر جدو امتاں یا لوگ اللہ دے ہاں پیش ہونگے آواز لگائی جائے گی جدی جدی گل من دے رہے ہونا او دے پیچھے چال دے ہویا اللہ دے دربار اندر پیش ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوئے فرمانے اَلْمَرْءُ مَعَا مَنْ اَحَبَّا قیامت آل دن جدی نال بندے نو محبت ہوئے گی نا وہ اسے نال ہی قیامت آل دن کھڑا ہوئے گا اس محبت مراد اے ہوئے کہ جدی پیچھے بندہ چلدا رہا ہویا اللہ نو چھڑ کے یا اللہ دے مقابلے تے جنہ دے گلہ ماندہ ہویا انہ دے نال ہی قیامت آل دن کھڑا کیتا جائے گا فرمانی ہوئے گی اللہ دے سامنے پیش کی تے جانگے او مذہبی پیشواہ ہون یا دنیا دے پیشواہ ہون اللہ دے حضورج دے پیش کی تے جانگے اللہ نے پوچھنا ہے ہاں بھی دسو پیشواہو تسی دسو اللوگانو اپنے مگر چلندے رہے ہو اللوگانو اپنے مگر اتنی لمبی کتار لوگانو دے مگر لگی ہوئے گی اللہ تعالیٰ پوچھن گے بھی آج دے سارے لوگ تاڑی پیروی کر دے رہے نہیں انہوں تو سی آکھیں اسی او سارے دے سارے انکار کر دیں گے اللہ حسینہ سی آکھیں آج دنیا دے کنی لوگ لوگ کنی شدت دیں آل ایک دجھے دے پیچھے چل دیں قیامت آل دن اللہ انکار دیں گے لوگ پیشواہ ہون گے انکار کر دیں گے اللہ حسینہ نسی نہیں آکھیں حتیٰ کہ شیطان تک انکار کر دے گا اللہ میں تیرے اولاد آدم جو کسی ایک دوں زبردستی پھڑ کے کسی ایک لوگ کام نہیں کروایا پھر وہ پیروی کرنا لے جنہ دی پیروی کیتی جا رہی ہے دنیا تھے یہ آپس پر ایک دوسرے تو جدا ہون گے ایک دوسرے تو پیچھے ہٹ جان گے انہوں درمیان جدائی پہ جائے گی وہ لوگ پیروی کرنا لے کہن گے اللہ سی اینہ دی منی جنہ دی کیتی گئی ہوئے گی کہن گے اللہ تیری عزتی قسم ہے آج جیسی کسی نوں کہیے نا کہ اللہ رسول دی مقابلے دی کسی دی گال دی امیت نہیں لوگ ساڑا سر پھڑا نوان دے گنبان پکڑ دے کیوں نہیں کتنی منی جا سکتی فلان بڑا عصرہ فلان عصرہ آج تی مقلد آج تی فلان تی تقلید کرنے آج تی فلان پیچھے چلنے اللہ رسول دی بات بے شک ایک پیچھے رہ جائے لیکن اپنے جڑے بنائے ہوئے عقائد نے انہ تی اپکے نے لیکن کیا مطلد نے ایسا نہیں ہوئے گا اللہ فرمان نے جس کو اس کا عمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا پکارا جائے گا کہ آجاؤ اپنے عمال کو لے لو جو تم نے دنیا میں کیا ہے اس کو دیکھ لو اس کے مطابق اپنا ریزلٹ دیکھ لو لیو لوگانو آواز دیتی جائے گی اور دو ہی طریقے ہنگے پہچانا دے کہ بندہ کامیاب ہو گیا کہ بندہ ناکام ہو گیا وہ کیسے نے ایک طریقہ ہے کہ لوگانو سجے ہاتھ دے اندر عمال نامہ پکڑایا جائے گا وہ نظر زلٹ کار سجے آج دیتا جائے گا اور پتہ لگ جائے گا کہ بندہ کامیاب ہو گیا ایس بندہ نو اللہ نے معاف کر چھڑے ایدی قدردانی ہو گئی ہے ایدی اللہ تعالی نے کامیاب کر دیتا ہے اور دوسرا عمال نامہ کھب بھی آج دیتا جائے گا وہ بندہ کہے گا میں نہیں پکڑنا فرشتے زبردستی جسم چیر کے انہوں پکڑان گیا اکرا کتابا کا اللہ تعالی نے کہا پکڑے نو پھڑ بڑا تو اپنی زور ازمائی کر لئی آج تو نس نہیں ساکتا اپنی ایس حقیقت تو مو نہیں چرا سکتا تو گناہگار سے اللہ دا نافرمان سے باغی سے رب دا آج اپنے املا تو مو نہیں چرا سکتا جو کیتا ہی اوہ دے مطابق تیرنال جزا و سزا دا معاملہ ہوئے گا اور اللہ تعالی نے کہ جنہو سجیا چا مال نامہ مل گیا فَأُلَائِكَ يَقْرَعُونَ كِتَابَهُمْ میں کامیاب ہو گیا جا دیکھو منو اللہ تعالی نے کامیاب کرتا منو یقین سی کہ میرا رب منو ضرور کامیاب کرے گا منو پتا سی ایک دن میرا حساب ہونا تا میں ساری زندگی اپنی اپنے آپ نو سنبھال کے چلائی ساری زندگی میں محتاط رہ کے گزاری اللہ رسول دی فرما برداری اندر گزاری نیک عمال کر دا رہا اس نیت نال کے ایک نیک دن منو اللہ تعالی نے پوچھنا ہے اوے کھو آج میرا عمال نامہ پڑھ کے ویلو میں کامیاب ہو گیا تا جنہوں عمال نامہ دائیں آج ملے گا وہ لوکہ دے کلو مو چراندہ پھرے گا غشید دورے پہ اندے ہون گے انو اور غش خاکا کے ڈگن گے اللہ تعالی نے قرآن پاک چیز بات گئی یا ایو نا ستاکو ربکم انہ زلزلہ تساتی شئی نازیم اللہ تعالی نے قیامت دے زلزلے تے کلو ڈھار جاؤ قیامت دے زلزلہ بہت بڑی چیز ہے اللہ تعالی نے کہ اس دن ہر دو دو پیلان والی عورت اپنے دو دو پیندے پچے نو پول جائے گی ہر حاملہ عورت اپنے حمل نو گھرا دائے گی اور تسی لوگا نو ویک ہو گئے کہ نشہ دی حالت اندر ہونگے ڈک رہے ہونگے اور انہ کو نشہ نہیں پیتا ہوئے گا وَمَا هُمْ بِسُقَارَ وَلَاكِنَّ عَزَابَ اللَّهِ شَدِيد اصل چھ اللہ دی سختی وے کے اللہ دا غصہ وے کے سزا وے کے جہنم کھچ کے فرشتے مدانِ معاشر دے قریب کر دیں گے اور اس جہنم نو ویخ وے کے لوگا نو غشیاں پہن گیاں کہ آج اس ہڈرنل کی ہون والا ہے دنیا کائنات بندہ سبردہ نہیں وہ سوچ دا کہ دیکھی جائے گی میں تو اگلا وقت آئے گا بندہ بڑی وڈی دور نافرمانی دے بڑے گہرائی تندر چلا جاندہ وہ یہی وجہ ہے نا کہ انہوں اللہ رسول دا ڈر نہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں رب دا ڈر نہیں یہی وجہ ہے کہ انہوں بولن لگ گیاں کر لگ گیاں ڈردہ نہیں سوچ دا نہیں اور چوڑ پول دا تھا بولی جا رہا ہے بھئی مانی کر دا تھا کیتی جا رہا ہے ٹھیک ہے دنیا تے کائنات وہ اپنی من مرضی چلائی جا رہا ہے کہ وہ کی جائے گی میں نوکڑا کی پوچھنا لائے لیکن اللہ کے دن ہے کہ اپنے دماغاں دیا غلط فہمیاں دور کر دو ایک دن آنا ہی آنا ہے یوم حساب دویج تنہی میرے سامنے پیش ہونا ہی ہونا ہے انداز اس طریقے دا ہوئے گا قرآن ایک علاقہ اندہ ہے یوم یقوم روحو الملائکہ تصفہ لا یتقلمونا اللہ من آزنا لہ الرحمن وقال سوابا جہز دن فرشتے بھی انبیاء بھی اللہ دے سامنے صف بستہ کھڑے ہونگے کسے انہوں بات کرن دی جرت نہیں ہوئے گی اور کوئی بندہ گال نہیں کر سکے گا گال اوہی کرے گا جنہوں اللہ دی ذات اجازت دین گے اور وہ رحمان دے سامنے بولے گا ابھی تے صرف سچ بولے گا چھوٹھ اوتھے بھی نہیں بول سکے گا یہ واضح پیغام آدمی اللہ دے انہ تو موہ نہیں چروعیا جا سکتا ہاں بندہ آج دو کسے غفلت اندر ڈبا ہوں دا ہے کسے نہ فرمانی اندر سر کشی اندر گہرائی اندر اترے ہوں دا ہے وقتی طورت انہوں انجل آگ دا ہے منہوں کو پوچھنا اللہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ کہہ دنے کہ سمجھ جا واپس پلٹ آ تیری زندگی سے تیرے کوئی چاند سے موقع ہے آج بھی اپنی زندگی نو سنوار لائے آج بھی اپنے آپ نو بہتر بنا رہے اور اپنے آپ نو اللہ دی طرف موڑ لائے موڑ لیں گا تے چنگا رہے گا وَغَرْنَا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَا وَأَزَلُّ سَبِيلًا اللہ کے اندرے جیڑا اس دنیا تے بھی اندے پندہ شکار رہا اور آخرت اندر بھی اندہ ہی روے گا اس اندے تو مراد اکھیاں لاندہ نہیں اس احمد تو مراد اللہ تعالیٰ کے اندرے نے اس احمد تو مراد اوے بندہ جدیاں دلدیاں اکھاں باند ہوئیاں جدہ تک پیغام پہنچ دا رہا لیکن وہ اندے آنگو کر دا رہا ابھی جو میں اندہ نے نا ویخ ساک دا نابینا نہیں دیکھ ساک دا انہوں پتا نہیں چاہا اللہ بھی کین چیزیں انہوں پتا نہیں ہے کہ روشنی انہوں پتا نہیں ہے کہ کی ہو رہا اسے طرح جیڑے بندے نے قرآن و شریعت و موڑیا اندے پندہ اپنا مزارہ کی تا قیامت اللہ دن بھی رب انہوں انہیں ہی کرے گا ویسے بھی قرآن پاک اندری اللہ پاک نے فرمایا ومن آرز عن ذکری فإنَّ لَهُ مَعِشَةً زَنْكَا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قَالَ رَبِّ لِي مَحَشَةً تَنِي اَعْمَا وَكَدْ كُنْتُ بَسِيرًا اللہ تعالیٰ کہیں دے نہیں کہ جڑا میرے ذکر تو میری یاد تو میری اطاعت تو مو موڑ دائے نا میں اوہ دی مئی شتن کرتا مانگا اوہ دی رزق چو برکت ختم کرتا مانگا اوہ دی زندگی چو سکون ختم کرتا مانگا اوہ دی زندگی چو برکات مو میں ختم کرتا مانگا اور پھر میں کی کرانگا قَالَ رَبِّ لِي مَحَشَةً تَنِي اَعْمَا اللہ کہہ گا بندہ کہہ گا اللہ مِنُو کیوں اندیا کیتا ہی وَكَدْ كُنْتُ بَسِيرًا میں تا چنگا پلا دیکھ دا سامنے یہاں کھا سان میں تھے جو دنیا تھے سامنے سب کچھ دیکھ ساکتا آج میں ہم نبینا کیوں ہاں قَالَ قَذَالِكَ عَتَتْكَ آیَاتُنَا فَنَسِيْتَهَا اللہ کہہ گا یاد کر تیرے کو میرے نبی آئے قرآن آیا آیات آئیا تیرے کو پڑھیا گئیا تیرے سمجھایا گیا تیرے دسیا گیا پر تُو نا گلناتِ عمل نہ کیتا تُو نا گلنات منیا جس رہا تُو دنیا تھے سانو پول گیا اج اسی تیرے مدانِ معاشرہ اندر پول جاوانگے تیرے تو دور ہو جاوانگے اللہ دا پول اے وے کہ اللہ انہو اپنے رحمت تو دور کر دے گا اللہ انہو جہنم اندر سٹ کے دوبارہ دل دیکھے گا نہیں اُوہے تو نظرِ رحمت نہیں کرے گا تو اللہ تعالی نے ساریاں باتاں واضح کر دیتیا فرمایا جڑا اس دنیا تھے ویکھن سوچن دے باوجود اکل آن دے باوجود شعور آن دے باوجود سمجھ آن دے باوجود بھی مندہ نہیں سدھ رستے تے آن دا نہیں اور قیامت الدن میں اندہ ہوئے گا وَعَذَلُّ سَبِيلَ اور راستے سے بٹکا ہوا ہوگا اے اللہ تعالی نے قرآن پاک دی ان آیات اندر واضح پیغام ہے کہ کہہ دے پیچھے چلنا گیا تُسی سو مرتبہ سوچنا کہ کسے دے بھی پیاروی تانو بچا نہیں سکے گی سوائے اللہ اور رضا اللہ دے رسول تو اگر انہ چیزاں تُسی موم ہوڑیا پھر تو اڈواز سے صرف یوم آخرج پشتاوائی ہوئے گا پھر تُسی کہو گا یا علی تنیکن تو ترابہ ہائے افسوس میں مٹی ہو جاتا ان افسوس تو بچا نواز تے اللہ اور اللہ دے رسول دی فرما برداری قرآن و سننہ دی پاسداری سانڈے تے واجب تے ضروری ہے اللہ رحیم و کریم سانو ایک امکانندی توفیق عطا فرمائے ہمیشہ نیکی اور نیک عمال کرندی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے گناہ تو سانو محفوظ فرمائے شیطان دے ہر شرط تو سانو محفوظ فرمائے وما علیہ اللہ البلا یا وضیح سماواتی والارضی ازال جلال والاکرام ربنا لک الحمد کما ینبغیل جلال وجہک وعظیم سلطانک سبحان اللہ و بحمدی ازدہ خلقی و رضا نفسی و دنہ تارشی و مدادہ کلماتی اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی ابراہیم اینکا حمید مجید ربنا آتنا فی الدنیا حسنا و فی الاخرہ تیسنا واکن عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تکفر لنا و ترحمنا لنکوننا من الخاسرین رب انی لما انزلتا علی من خیر فکیر حسبی اللہ لا الہ اللہ علیہ توقلتو و رب العرش لزیم سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ سبحان ربکا رب العزت و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالم